السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک شوہر بیوی کی سچی گھٹنا اور میرے ساتھ ان کی گفتگو اور میرے ساتھ پیش آیا ہوا واقعہ جس کا تعلق طلاق سے ہے اس کی پوری سٹوری سنا رہا ہوں اور اس واقعے کو جیسے جیسے وہ پیش آیا ہے میں آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہم اس واقعے کے ذریعے سے شادی شدہ افراد شوہر بیوی عبرت حاصل کریں سبق حاصل کریں اور کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے طلاق کے بارے میں ایک ہزار بار سوچیں پھر کسی سٹیج پر جا کر کے صحیح انداز میں کوئی فیصلہ لینا چاہیے کیا ہے اسٹوری ابھی تقریبا کچھ دن پرانی بات ہے زیادہ دن نہیں ہے میں خود تاخیر سے اس اسٹوری کو اس لیے کسی حکمت کی وجہ سے پیش کر رہا ہوں تقریبا ایک ڈیڑھ مہینے پہلے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا میں اپنے گھر پر دوپیر کے وقت میں زہر سے پہلے آرام کر رہا تھا میرے پاس ایک نئے نمبر سے کول آئی اور بات کرنے والے نے سلام و کلام کے بعد مجھ سے کہا کہ مفت صاحب آپ سے ملنا ہے میں نے کہے بھئی بتائیں کس انوان پر ملنا ہے کیا وجہ ہے ملنے کی یہ کچھ معلوم کرنا ہے میں نے کہے بھئی فون پر معلوم کر لیں کہنے لگے نہیں فون پر نہیں مل کر ہی معلوم کرنا ہے میں نے کہا اچھا پھر تو زہر کی نماز میں مسجد میں آؤں گا اس وقت آپ سے ملاقات ہو جائے گی کہنے لگے نہیں ابھی ملنا ہے میں نے کہے بھئی پتہ نہیں کیسا کونسا امرجنسی کیس اور مسئلہ آ گیا ہے جس کو بالمشافہ مل کر کے فل فور حل کرنا ہے میں سمجھ تو گیا میں نے کہ یہ طلاق کے مسئلے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اتنی امرجنسی لوگ طلاق کے مسئلے میں ہی دکھاتے ہیں اس کے بعد جب طلاق دے دیتے ہیں تب ہی وہ بات اس کی جستجو اور تحقیق میں لگ جاتے ہیں تو میں نے ان سے کہا بھئی گھر آ جائیں وہ گھر آ گئے میں دروازے پر کھڑا ہو گئے میں نے کہا بھی بتائیں کیا بات ہے کہنے لگے نہیں بیٹھ کے کرنی ہے بات میں نے کہا اچھے لوگو پر آ جائیں ان کے ساتھ خاتون بھی تھی بیٹھ گئیں باتچیز شروع ہوئی باتچیز اب شروع ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ معاملہ یہ پیش آیا کہ رات میں نے تیش میں تیش کا مطلب ہماری زبان میں ہوتا ہے غصے میں اپنی بیوی کو تین طلاقے دے دیں میں نے کہا پھر بتائیں مجھ سے کیا چاہتے ہیں کہنے لگے ہم مسئلہ معلوم کرنے کے لئے آئیں ہیں کہ ہم نے غصے میں تیش میں اپنی بیوی کو تین طلاقے دی ہیں طلاقے ہوئی یا نہیں میں نے کہا بھائی جب آپ نے تین طلاقے دے دیں تو پھر نہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہنے لگے کہ غصے کی حالت میں دی میں بہت تیش میں تھا مجھے ہوش نہیں تھا کہ مجھے کیا کر رہا ہوں میں میں نے کہا اچھا تم نے غصے کی حالت میں تیش میں طلاق دی ہیں تو کیا حرج ہے غصے میں اور تیش میں تو طلاق ہو جاتی ہے کہنے لگے نہیں میں نے تو پوری رات موبائل پر یوٹیوب پر سرچ کیا ہے اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ غصے اور تیش کی حالت میں دی ہوئی طلاق نہیں ہوتی میں نے کہا بھائی جن کو آپ نے یوٹیوب پر سنا ہے آپ ان کو جانتے ہیں ان سے کوئی رشتے داری ہے کبھی ملاقات ہوئی ہے ان کے علم کے معیار کو آپ جانتے ہیں کس درجے کا ان کے پاس علم ہے کہنے لگے بلکل نہیں جب نہیں جانتے ہیں تو پھر ان کی بات کو میرے سامنے دلیل کے طور پر کیوں پیش کر رہے ہو کہ وہ ایسا کہہ رہے ہیں اور انہوں نے ویڈیو میں ایسا کہا ہے تو میں میرے اور میرے اوپر اور میرے علم کے اوپر اعتماد تھا اس لیے میرے پاس آئے ہو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تم اس بات کا اقرار کر رہے ہو کہ تین طلاقے دی ہیں اور تمہاری بیوی بھی اس بات کا اقرار کر رہی ہے تین طلاقے دی ہیں تو پھر طلاق ہو گئی اب کوئی اپشن نہیں ہے جہاں تک بات ہے غصے گی تو غصے میں طلاق ہو جاتی ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے میں نے ان سے کہا میں نے کہا محترم آپ کا غصہ بڑا سمجھدار تھا کہ آپ نے غصے کی حالت میں جب آپ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے ہوش نہیں تھا طلاق آپ نے اپنی بیوی کو ہی دی ہے اگر آپ کو ہوش نہ ہوتا تو طلاق آپ اپنی والدہ کو دے دیتے طلاق اپنی بہن کو دے دیتے یا پڑوسن کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو جاتے کہتے میں نے اپنی پڑوسن کو تین طلاق دی آپ کا غصہ تیش بہت سمجھدار تھا نہ پڑوسن کے سامنے لے گیا نہ بہن کے سامنے نہ والدہ کے سامنے کہلوایا اپنی بیوی سے کہلوایا آپ طلاق اپنی بیوی کو ہی دے رہے تھے اور اسی کو دی جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے آپ کنٹرول سے باہر نہیں تھے آپ مدھوش نہیں تھے آپ کی عقل مری ہوئی نہیں تھی آپ کو سب ہوش تھا آپ سب جانتے تھے اس لئے آپ نے تین طلاقیں اپنی بیوی کو دی ہیں اور جب دی ہیں تو پھر ہو گئی اچھا اس منظر میں یہ جو گفتگو ہماری ان سے ہو رہی تھی یہ شہر سے گفتگو ہو رہی تھی اور بیوی خاموشی کے ساتھ ٹپا ٹپ آنسوں اس کے گر رہے ہیں وہ رو رہی ہے اس کی ہچکی بندی ہوئی ہے انہوں نے ایک عذر تو میرے سامنے یہی رکھا کہ ہم غصہ اور تیش میں تھا جب انہوں نے دیکھا کہ مفت صاحب نے اس کی کاٹ کر دی تو پھر دوسرا عذر انہوں نے یہ رکھا کہ جس وقت ہم نے طلاق دی ہیں یہ میری بیوی ناپاک تھی تو میں نے ان سے کہا مینے کہ بھئی ناپاک تھی تو کیا ہوا پیریڈ میں طلاق ہو جاتی ہے پیریڈ طلاق پڑھنے کے لئے رکاوٹ ہے ہی نہیں وہ کہنے لگے نہیں نہیں پیریڈ والی ناپاکی نہیں دوسری والی میں نے کہا ٹھیک ہے دوسری والی ہی صحیح اس سے بھی طلاق پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس ناپاکی میں بھی طلاق ہو جاتی ہے جب میں نے ان کی ان دونوں باتوں کو شریعت کی روشنی میں کاٹ دیا دلیل سے ان کو قائل کیا سمجھا دیا تو وہ کہنے لگے مجھ سے تیسری بات کہ مفتصاب یہ نہیں ہو سکتا گنجائش تو آپ کو نکالنی پڑے گی میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ نہیں ہو سکتا یعنی ہم دونوں جدہ نہیں ہو سکتے میں تو اسی کے ساتھ رہوں گا اور گنجائش تو آپ کو نکالنی ہی پڑے گی راستہ تو آپ کو کھوجنا ہی پڑے گا میں نے کہا میرے محترم یہ میرے گھر کا دین نہیں ہے میرے گھر کا میری جیب کا مسئلہ نہیں ہے اگر میرے گھر کا یا میری جیب کا مسئلہ ہوتا تو میں اتنی دیر ہی نہیں لگاتا کبھی کو آپ کو کہہ دیا ہوتا جاؤ موج لو اور زندگی گزارو یہ دین کسی انسا میرا نہیں کسی بڑی سے بڑی دنیوی طاقت کا بھی اس میں کوئی انڈر فیر اور دخل اندازی نہیں جل سکتی ہے یہ منزل من اللہ ہے اللہ کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے اس میں کوئی چینج اور کوئی حرف ادھر ادھر نہیں ہو سکتا بس شریعت کا حکم ہے آپ نے تین دے دیں تو ہو گئی اب دنیا کا کوئی بھی مفتی یا دنیا کا کوئی بھی عالم دنیا کا کوئی بھی دارو لفتہ اس میں گنجائش نہیں نکال سکتا ہے اور گنجائش کا مطلب ہی کیا ہے اس گنجائش کو شریعت نے جو گنجائش آپ کو دی تھی آپ نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا آپ نے فوراں فائر کر دی تینوں تلاقے دے دیں گنجائش تو آپ کو پہلے دی ہوئی تھی کہ آپ صرف ایک تلاق دیتے آپ نے وہاں اس گنجائش کا استعمال نہیں کیا اب گنجائش ہم سب بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں میں نے ان کو بہت قائل کرنے اور سمجھانے کی کوشش کی وہ کہتے رہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہم جدہ نہیں ہوں گے کہنے لگے کوئی اور راستہ پھر وہ کہنے لگے کہ اچھا وہ جو دوسرے سے نکاح ہو جاتا ہے حلالے والا راستہ ہے میں نے کہا حلالے والے راستے کا شریعت متاہرہ میں کوئی اپشن نہیں ہے بائی پلان حلالے کا تصوری نہیں ہے اسلام میں آپ کی اپنے بیوی کو آپ نے تلاق دے دی اس کا راستہ الگ ہے اور آپ کا الگ ہے وہ کہیں اور نکاح کرے اور آپ کہیں اور نکاح کرے اللہ نہ کرے اس عورت کے ساتھ وہاں بھی یہی معاملہ پیش آ جائے تو پھر آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں پلان کے ساتھ جو حلالے کا پروسس چلتا ہے بائی پلان جو ایک سیٹ اپ دیا جاتا ہے وہ شریعت کی نظر میں نہیں ہے وہ لوگوں نے اپنا بنایا ہوا ہے میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی نہیں بہت کی لیکن جب ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے ان کی تسلی کے لیے ان کو ایک مشورہ دیا میں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں آپ اپنا مسئلہ پورا میٹر لکھیں اور لکھنے کے بعد کسی اچھے دارو لفتہ میں جائیں مدرسے میں جہاں پانچ سات مفتی حضرات بیٹھے رہتے ہیں اور وہ آپ کے سوال کا لکھ کر کے تحریری انداز میں جواب دیں گے میں نے ان کا سوال وہ لکھا انہی سے لکھوایا لکھ کر کے پھر وہ ان کو دے دیا اور ایک جملہ انہوں نے جاتے جاتے کیا کہا میں نے ان سے کہا میں نے کہ بھئی محترم جواب تو سب جگہ سے یہی آئے گا جو میں نے بتایا وہ کہنے لگے کہ اگر یہی جواب آئے گا تو پھر مفتی صاحب جہاں زندگی میں اتنے گناہ ہو رہے ہیں ایک گناہ اور سہی اور بغیر نکا کے میں اپنی بیوی کو رکھوں گا چھوڑوں گا نہیں الگ نہیں ہوں گے جدائیگی نہیں ہوگی العیاز باللہ یہ تو ایک کیس جو ہمارے سامنے آگیا ہے ورنہ کتنے شوہر بیوی ایسے ہیں جن کے نکاہ کب کے ختم ہو گئے ہیں اور ان کے نکاہ باقی نہیں ہے اور وہ شوہر بیوی بن کر کے رہ رہے ہیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا کہ شوہر بیوی آپس میں زنا کریں گے حضور سے سوال کیا اللہ کے رسول وہ شوہر بیوی کیسے جو ان کا صحبت کرنا زنا کہا جائے گا حضور نے فرمایا وہ زنا ایسے ہوگا ان کا نکاہ ختم ہو چکا ہوگا اور اس کے باوجود وہ ساتھ رہ رہے ہوں گے تو یقیناً وہ زنا ہی ہوگا اور ایسا ہمارے سماج اور معاشرے میں خوب ہو رہا ہے جذبات میں آ کر کہ الٹے سیدھے الفاظ بول کر اس طریقے کے فیصلے ہمارے نوجوان جوڑے لے لیتے ہیں اور پھر وہ سماج میں شرم سے بچنے کے لیے اور اپنے گھر والوں کی اپنی عزت اور ناک کو بچانے کے لیے حرام طریقے پر ہی ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو میں نے ان کو وہ لکھے دے دیا دارو لفتہ بھیج دیا میں نے جاتے جاتے ان سے یوں کہا میں نے کہی جب یہ جواب وہاں سے آ جائے گا تو پڑھوانے کے لیے میرے پاس آ جانا وہ کہنے لگے نہیں نہیں اب آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو میں کسی سے بھی پڑھوالوں گا لیکن آپ سے میری ایک درخواست یہ ہے کہ ہمارے اس کیس کو آپ کسی سے شیئر نہ کیے دیئے گا میں نے کہا ٹھیک ہے میں کسی سے شیئر نہیں کروں گا یہ اہمانت ہے آج جو میں آپ کی خدمت میں یہ پوری سٹوری سنا رہا ہوں یہ عبرت کے لیے میں نے نام کسی کا نہیں لیا ہے آپ شاید وہاں کبھی نہیں پہنچیں گے زندگی میں بھی لیکن عبرت اور سبق حاصل کرنے کیلئے میں نے یہ سٹوری سنائی ہے کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیا کریں لفظ طلاق بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں ایک ہزار بار سوچا کریں اور اس سے پہلے شریعت متحرہ نے طلاق کے سلسلے میں جو پروسس دیئے ہیں اور جو آپشنس دیئے ہیں ان کو دیکھ لیا کریں ورنہ ساڑھے ایک سو پرسینٹ لوگ ایک سو پچاس پرسینٹ یا کتنے ہی آپ کہلیں لوگ طلاق دینے کے بعد پچتاتے ہیں اور پھر گنجائشیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں ان گنجائشوں کو بعد میں ڈھونڈنے کے وجہے اللہ نے جو پہلے دی ہیں ان کو استعمال کر لینا چاہیے یہ سمجھداری ہے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ